ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بہت اچھا ہوں گے میں بہت اچھا ہوں آج آپ لوگ کے لے کے آیا ہوں کیا چھکن کی بریان نائی مٹن کی نائی جب پوری دیکھئے گا تب ہی مزہ آئے گا یہ ہے سویاں چاپ کی بریانی آپ نے صحیح سنا دیکھنے میں تو کچھ اور لگ رہی ہے لیکن جب پوری دیکھئے گا تب ہی سمجھ میں آئے گا اس کے مت کیجئے گا پوری دیکھئے گا اسی طرح بنائیے گھر والوں کو بہت مزے آئیں گے اگر میرے اسٹائل میں آپ نے بنایا سب آپ کو بہت انام بھی دیں گے کھانے کے بعد کی بہت اچھی آپ نے بنائی ہے اور بہت مزے آئیں گے اور میرے چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے کمنٹس کی ضرورت آئی کیسے بنی چلیئے ساتھ ساتھ بناتے ہیں دیکھئے اس کے لئے ہم کو چاہیے سویا چاپ جو پانچ پیس میں نے لے رکھے ہیں اور دیکھئے پاوڈر مسالے میں نمک ہے حلدی پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے کالی مرچ پاوڈر ہے گرم مسالہ پاوڈر ہے بھونا زیرا پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر ہے دیان سے دیکھئے اور گن لیجئے گا اور دیکھئے دھنیا کی پتی ہے ہری مرچ ہے اور پودینہ ہے پودینے کی پتی اور دیکھئے باسمتی چاوال ہے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اس کو بھگو رکھا تھا اور اس کے لئے دیکھئے پیاز ہے کٹی ہوئی دہی ہے ادھرے گلیسون کا پیسٹ ہے نمک ہے تھوڑا زیادہ کانٹری میں دو جنہوں میں نے نمک لیے تھے آپ کو دونوں جنہوں دکھا رہا ہوں میں اور دیکھئے سابوت گرم مسالے میں ہری لائچی ہے لونگ ہے دالچینی ہے زائفل ہے پھول دو پیز ہیں اور پودینہ لال ہے اور کیوڑا ہے اب چلیے بناتے ہیں ساتھا دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح بنایا جائے گا دیکھئے سب سے بہلا کام کرتے ہیں سویہ چاپ کی اسٹک باہر کرتے ہیں دیکھئے یہ کھینچہ باہر ہو گئی اسی طرح سے دیکھئے یہ کھینچہ یہ ہی باہر ہو گئی اور اس کے بعد یہ دیکھئے ادھر دکھ رہی ہے اس کو کھینچہ یہ باہر ہو گئی اسی طرح سب کر کے اور کٹنگ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھئے یہ کھینچہ یہ باہر ہو گئی اور یہ دیکھئے کھینچہ بھی آسانی کے ساتھ باہر ہو گئی اب آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں کتنے پڑے پیس کٹنگ ہونی ہے دیکھئے اس کے پیس کرتے ہیں آپ چاہے چار کیجئے گا پانچ کیجئے گا میں بھی چار پانچ پیس کرتا ہوں دیکھئے اتنی آسانی ساتھ دیکھئے یہ اس طرح سے کیا بہت آسانی سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے اور اس کو ایک پیس ہو اس کا اور کر دیتے ہیں یہ دیکھئے پانچ پیس میں نے کیا اسی طرح سے سب دیکھئے بہت آسانی سے کٹتا ہے یہ دیکھئے فڑا فڑ اس کو اس طرح سے کٹنے یہ دیکھئے آپ کیا بات ہے مزے آ رہا ہے اس کو کٹنے میں دیکھئ اب اس طرح سے اس کو کٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو پورا دکھاتے ہیں پھر کٹ کے دیکھئے میں نے اچھی طریقے سے پیس اس کے پانچ پانچ پیس کرنی ہے اب اس نے مریریشن کرتے ہیں اب اس میں دیکھئے میں نے دہی ڈال دیا دہی گئی اور دہی کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کر دیا اس کے بعد دیکھئے یہ ادھرک لیسون تھا اس کو بہت اچھی طریقے سے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد یہ پورڈر مسالے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں دکھا بھی چکا ہوں لکھ کے بتا دوں گا اس طرح سے پورڈر مسالے ڈال دینے اور بہت اچھی طریقے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے سارے مسالے اس کے ساتھ مکس کر دینے ہیں کیونکہ یہ جب تک مکس ہوں گے تب ہی مزے آئیں گے جب اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کس طرح سے اس کو مکس کیا جائے بہت اچھی طریقے سے اور جب یہ پورے مکس ہو جائیں گے تو اس کو آدھے گھنٹے میں اسی حالات میں ان کو چھوڑ دینا ہے اس کے ساتھ کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے آدھے گھنٹے تک اچھی طریقے سے پہلے مکس کر لیے دیکھئے جیسے آپ لوگ مکس کرتے ہیں دیکھئے یہ اس طرح سے اس طرح سے مکس کیجئے اس کو اچھی طریقے سے دیکھئے اچھی طریقے سے میں نے سارے مسالے سے مکس کر دیئے اب آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کر کے رکھ دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں آگے آؤٹ کیا کرنا ہے دیکھئے میں نے چولے پہ کوکر چلایا کوکر میں نے آئل ڈال دیا ہے اور اس کے بعد دیکھئے میں پیاس ڈال لاؤں اور پیاس جو ہے تب تک فرائی کرنی ہے جب تک یہ بہت اچھی گولڈن سی کورکوری کورکوری نہ ہو جائے اگدم زبردست طریقے تب تک اس کو فرائی کرتے ہیں اگدم گولڈن کلر جب آ جائے گا اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے پیاس فرائی ہو رہی ہے مجھ کو ابھی اس کو کرنا ہے گولڈن کلر لانے تک فرائی کرنا ہے جب گولڈن کلر ہو جائے گا اس کے بعد دکھاتا ہے اس میں آگے کیا کرنا ہے دیکھئے پیاس بہت چی طریقے سے فرائی ہو گئی ہے جیسا ہمیں چیارہ دسترہ ہو گئی ہے دیکھئے میں تھوڑی سی پیاس ایک کٹوڑی میں الگ نکال بھی لی ہے اس کا کیا کرنا میں آپ کو بات بتاتا ہوں اور پندرہ منٹ بھی جو ہے میں نے سویہ چھاپ کو رکھ دیا تھا آپ کے سامنے پندرہ منٹ اور باقی ہیں پندرہ منٹ بعد پھر آپ سے ملتا ہوں میں چولہ میں نے بند کر دیا دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو مینٹ کیا ہوا اس کے بعد دیکھئے سارے مسالے میں نے لگایا تھے آدھا گھنٹہ اب اس کو جو ہے اسی پیاس میں میں ڈالتا ہوں اس کو اور اچھی طریقے سے اس کو پندرہ منٹ قریب فرائی کرتا ہوں بہت اچھی طریقے سے دیری دیری آنچ پہ اس کے بعد جو ہے ابھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں آگے کیا کرنا ہے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلانا ہے دیکھئے اس طرح سے پندرہ منٹ اس کو قائدے سے بھون لینا ہے اور جب بھون جا رہا ہے تھوڑا تھا تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں آگے کیا 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 کیسے کیسے کرنا ہے دیکھئے دس منٹ تک اس کو میں نے ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے بھونہ ہے دیکھئے کتنا اچھا اس میں کلر آ گیا ہے اس کے بعد دیکھئے یہ باول ہے جس میں میں نے اس کو میکنٹ کیا ہے جس میں مسالے بچے تھے یہ پانی اس میں ڈال دے رہا ہوں دیکھئے اس طرح سے پانی میں نے ڈال دیا اب اس کے بعد جو ہے دیکھئے اس طرح اس کو ہلکے ہاتھوں سے چلا دے رہا ہوں اس کے بعد کوکر کو بند کریں گے ایک ویسی لانے کے بعد دو تین منٹ جو ہے دھیری آج پہ پکا لیتے ہیں پھر کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس کی دیکھئے میں نے ایک ویسی لانے کے بعد اس کو تین منٹ سلو آج پہ کر دیا تھا میں نے سی ٹی نکال دیا اس کی اب دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس کی واہ دیکھ لیا آپ لوگ زبردست کیا زبردست بن کے تیار ہوا ہے مزے آگئے ہیں دیکھئے آپ لوگ کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے دیکھ لیا آپ لوگ کیا زبردست اب اس میں آگے کیا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیس طرح سے پروسس کرنے دیکھئے بڑے بھو کے برطن میں بھگونے میں میں نے پانی چڑھا رکھا ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہ جو آپ کو دکھایا تھا میں نے کھڑے مسالے یہ اس میں ڈالتے ہیں زیادہ نمک ہے تو اس قریب پریشان مت ہوئیے گا اس لیے کہ مجھ کو چاول جو ہے پسا دینا ہے تو نمک کوئی میٹر اس میں زیادہ رہتا نہیں ہے اب یہ میں نے ڈال دیا اس میں اور جب یہ پانی بوائل کرنے لے کھولنے لگے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آگے کیا کرنا ہے دیکھئے پانی کتنی اچھی طریقے سے کھولا جو اس میں میں نے گرم مسالے ڈال رکھے تھے آپ جو میں نے چاول پہلے سے بھگو رکھے تھے وہ میں اس میں ڈالتا ہوں دیکھئے گی اس طرح سے اور اس کو جو ہے اسی پرسنٹ کوک کر لینا ہے اور ایک دو بار بیچ میں کھول جب م continuous میں رہ جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے پسا لینا ہے یعنی کی پانی نکال لینا ہے اور پانی نکالنے کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں میں آپ سے کیا کرنا اس کے بعد فرد دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے چاول کتنی اچھی طریقے بس پک رہا ہے یہ دیکھئے آپ اب یہ دیکھئے چاول ایک موٹر چیک کر لیتے ہیں دیکھئے اچھی طریقے سے ہو گیا ایک کنی رہ گئی ہے اب اس کو جو ہے اس کو پسا لیتے ہیں یعنی کہ اس کا پانی نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے چاور پسا لیا ہے اب اس میں دیکھئے تہ لگانی کس طرح سے لگانی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھئے سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ دیکھئے اس میں اس طرح سے اس کو لیا یہ دیکھئے آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھئے اس طرح سے پھیلا لینا ہے بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھئے آپ یہ جو سویا چاپ ہے میں نے آپ کو کارٹ رکھا تھا اچھی طریقے سے آپ کو پکا بھی رکھا تھا دکھا دیا تھا سب طریقے سے آپ لوگ شروع سے ویڈیو دیکھ رہوں گا تو آپ لوگ اس سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا چیز ہے اور دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو پھائلا دیا بہت امتنان کے ساتھ دیکھئے گا پوری ریسپی دیکھئے گا تب ہی مزے آئیں گے تب ہی آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا کیا چیز ہے اس کے بعد دیکھیں چاول اٹھایا اور اس طرح سے اس میں چاول ڈالا کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ مزے آ رہے ہیں آپ لوگ بھی فری میں مزے لے رہے ہیں پوری دیکھیں کہ تب ہی مزے آئیں گے اس طرح سے آرام سے ہرانی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے اس میں گھما گھما کے چاول ڈال دینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں چاول میں نے ڈال دیا اس میں اس کے بعد دیکھیں یہ جو میں نے پیاس فرائی کر کے بچا لی تھی وہ دیکھیں اس میں اس طرح سے یہ میں ڈالتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس میں کیا کرنا ہے دیکھئے آپ تھوڑا سا اور چاوال اس میں ڈال دے رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ دیکھئے اس کے بعد یہ دیکھئے دھنیا اس میں گئی دھنیا میں نے شامل کر دی اور یہ دیکھئے جو پودینہ میں نے کٹ رکھا تھا پودینہ میں نے اس میں ڈال دیا قائدے سے پھلا گرے ڈالیے گا اس طرح سے اور اس پر یہ جو میں نے مرچے کاٹ رکھیں تھی وہ بھی دیکھے ادھا ادھا چاروں طرح اس کو بہت اچھی طریقے سے پھلا گا ڈال دینا ہے اور جو بچی کچی وہ بھی اس میں میں ڈال دے رہا ہوں اس کے بعد جو ہے دیکھے اس میں چاول کی ایک تہو لگاتے ہیں کیا بار بھائی یہ دیکھئے آپ چاول کی ایک تہو میں نے اور اس میں لگا دی بہت اچھی طریقے سے یہ گئی اس کے بعد دیکھ دیکھئے یہ جو بچی ہوئی ہے سویا چاپ کا قورما وہ میں اس میں ڈال لاؤں دیکھیں اس طرح سے سوچے آپ کا کورما اس میں جا رہا ہے بہت اچھی طریقے سے آواز ضرور کر رہا ہے تھوڑا تھا کوگر جب میں نکال لاؤں اس میں سے بہت لذیذ مسائلے دیکھیں کہ اس طرح سے اس کو میں نے ڈال دیا بہت اچھی طریقے سے سب چیز اور اس کے بعد اس میں کیا کرنا بتا سکتے ہیں آپ لوگ نہیں بتا سکتے اس لئے کرنا ہم کو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں فڈا وڈ دیکھیں اس کے بعد دیکھیں یہ پھر سے چاول کی تہہ جتنے چاول ہیں اس کو چن چن کے اس میں ڈال دینا ہے زیرا سبھی ضائع مت کیجئے گا دیکھیں کہ فڑا وڈ چاول اس میں چلے گا بہت رسیوٹ کے ساتھ یہ چاول گیا اور چاول کو بہت اچھی طریقے سے اس کو پھلا دینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ جو پیاس بچیر تھی اس ساری پیاس کو اس میں ڈال دینا ہے آہ کیا بات ہے ابھی کھائیں گیا نہیں تھوڑی در بعد کھائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو ہے اس میں اس طرح سے گولہ بنا کر کے یہ جو فوڈ کلر تھا اور کیوڑا تھا میں نے اسی میں فوڈ کلر کیوڑے ملا دیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈال دیا اب اس کو جو ہے ڈھک کر کے اس کے اوپر ایک بھاری برتن یا بھاری سمان کو چیر رکھ دیں گے اور جو ہے پندرہ منٹ سلو آج پہ پکائیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ایسی خوشبو آ رہی اس کے بارے میں آپ سے بہت ڈسکس کروں گا دیکھیں پندرہ منٹ ہو گئے جب میں نے دم لگایا تھا میں نے یہ روٹی کا پٹ رائز پہ رکھ دیا تھا اب اس کو ہٹاتے ہیں دیکھیں اچھی طریقے سے آپ جو چاہیے گا بھاری برتن رکھ دیجئے گا اور یہ دیکھیں اب اس کو ہٹایا آہ آہ کیا بات ہے اتنی خوشبو آ رہی ہے کہ مزے آ گئے دیکھیں کر کے کھانے اور مزے آنگے یہ دیکھیں کیا زوردست بن کے تیار ہوئی ہے یہ رہی ہے کیا زوردست بریانی بن کے تیار ہوئی ہے اب چلیئے اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ رہی ہے کہ اتنی زوردست بریانی بن کے تیار ہوئی ہے اتنی زوردست میں خوشبو آ رہی ہے یہ بریانی کی مزے آ گئے ہیں اب میں برداشت نہیں کر سکتا بہت دیر تک اب میں جا رہا ہوں کھانے آپ جاؤ بنانے پھر ملتے ہیں